دوستو آج کی ویڈیو لیبرا مرد و خواتین کے لیے بے حد خاص ہونے والی ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہر انسان کے ذہن میں مختلف سوال ہوتے ہیں کوئی اپنے بزنس کریئر اور فینائنس رلیٹڈ جاننا چاہتا ہے کوئی اپنے لاو ریلیشن یا میریڈ لائف کے حوالے سے جاننا چاہتا ہے اور کوئی اپنی ایڈوکیشن یا ہیلتھ کو لے کر پریشان ہے تو پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب ڈیٹیل کے ساتھ ملیں گے دوستو میں ہوں آسٹرو پامیسٹینڈ سیکالوجسٹ ڈاکٹر زید سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں سیم زنفو دنیا آپ اگر اپنا ذائچہ بنوانا یا چیک کروانا چاہتے ہیں یا اپنے ہاتھوں کی لائنز کو چیک کروانا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تو چلیے بینہ وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کے بزنس اور کریئر کی بات کریں تو وہ لوگ جو کوئی بھی اپنا کام یا کاروبار کرتے ہیں تو آپ کے لئے جون کا مہینہ کافی شاندار رہے گا کیونکہ جون کے مہینے میں مارس آپ کے ٹین تھاؤس میں رہے گا تو آپ کے بزنس کو گروتھ ملے گی اور آپ کے کام میں تیزی آئے گی آپ کے کلائنٹس اور کسٹمرز میں اضافہ ہوگا اور آپ کی ڈیلی انکم انکریز ہوگی لیکن جون کے مہینے میں اپنے کام کاج کو لے کر آپ کی بھاگ دور بھی تھوڑی زیادہ ہو سکتی ہے اور وہ لبرامردو خواتین جو کوئی بزنس پارٹنرشپ کرتے ہیں تو جون کے مہینے میں آپ کو اپنے بزنس پر پہلے سے زیادہ توجہ دینا ہوگی کیونکہ آپ کا پارٹنر آپ کو چیٹ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے اس لئے بزنس پارٹنرشپ میں تھوڑا سنبل کر چلنا ہوگا کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آٹھ جون سے پہلے اور چوبیس جون کے بعد کا ٹائم آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا کیونکہ آٹھ جون سے لے کر چوبیس جون تک کے ٹائم میں آپ کے کاموں میں چھوٹی موٹی رکاوٹیں آ سکتی ہیں یا کاموں میں تاخیر کا سامنا ہو سکتا ہے جوب کرنے والے افراد کے لئے جون کا مہینہ اوورال کافی اچھا رہے گا اور آپ اپنے کام کو لے کر کافی سیریس رہیں گے اور آپ کا انرجی لیول کافی اچھا رہے گا اس مہینے آپ اپنے کام کو پوری محنت اور امانداری کے ساتھ کریں گے اس لئے جون کے مہینے میں آپ کو کوئی اچیومنٹ مل سکتی ہے اور آپ اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر سکیں گے لیکن جون کے مہینے میں آپ کے اندر غصہ تھوڑا زیادہ رہے گا اس لئے ورک پلیس پر آپ کو کسی بھی قسم کی بحث بازی سے بچنا ہوگا آپ کے لاؤ ریلیشن کی بات کریں تو جون کا مہینہ آپ کے لاؤ ریلیشن کے لئے کافی اچھا رہے گا آپ کا پارٹنر آپ کو پہلے سے زیادہ توجہ اور محبت دے گا لیکن آپ کا نیچر اس مہینے تھوڑا موڈی رہے گا جس کی وجہ سے آپ اپنے پارٹنر کو تھوڑا اگنور کر سکتے ہیں یا اپنے پارٹنر کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بلا وجہ ایریٹیٹ ہو سکتے ہیں اس لئے جون کے مہینے میں آپ کو ان باتوں کا تھوڑا خیال رکھنا ہوگا اور وہ لبرا مرد و خواتین جو لاؤ میریج کرنا چاہتے ہیں تو جون کے مہینے میں لاؤ میریج کے چانسز کافی اچھے دکھائی دیتے ہیں آپ کوشش کریں گے تو آپ کو کامیابی ضرور ملے گی آپ کی میریڈ لائف کی بات کریں تو جون کے مہینے میں آپ کو اپنی میریڈ لائف میں تھوڑا سنبل کر چلنا ہوگا کیونکہ مارس آپ کے ٹین تھاؤس میں رہے گا اور جوپیٹر راہو کے ساتھ آپ کے ساتھویں گھر میں ہوگا جس سے آپ پر گروچ انڈال دوش رہے گا اور آپ کی میریڈ لائف میں بلا وجہ کے آرگومنٹس ہو سکتے ہیں اور آپ کو اور آپ کے پارٹنر کو غصہ تھوڑا زیادہ آ سکتا ہے جس سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جگڑا بھی ہو سکتا ہے خاص طور پر بائیس جون تک کے ٹائم میں بلا وجہ کے پروبلمز ہو سکتے ہیں لیکن بائیس جون کے بعد کا ٹائم آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا آپ کی تعلیم کی بات کریں تو جون کا مہینہ سٹوڈنٹس کے لئے کافی اچھا رہے گا کیونکہ سیٹرن آپ کے پانچوے گھر میں رہے گا تو آپ کا پورا فوکس اپنی پڑھائی پر رہے گا اور اپنی پڑھائی کو لے کر اس مہینے آپ کے جو بھی گولز ہیں انہیں آپ اچیو کر سکیں گے اس کے علاوہ اگر اس مہینے میں کوئی اگزیم وغیرہ ہے تو اس میں بھی کامیہ بھی ملے گی آپ کی صحت کی بات کریں تو وینس پورا جون کا مہینہ آپ کے ٹین تھاؤس میں رہے گا جس سے آپ کا امیونٹی سسٹم مضبوط ہوگا اور آپ کی صحت کافی اچھی رہے گی لیکن اوور تھنکنگ اور ہیڈک وغیرہ کا مسئلہ ہو سکتا ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور روز ایسی بہت سی انفرمیشن کے لئے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا موسیقی